الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین آج ہم بلوغ المرام کا تیسرا عنوان شروع کر رہے ہیں باب ازالت النجاست و بیانیہ باب عنوان ہے ازالت النجاست ازالہ کے تنے زائل کرنے کو دور کرنے کو ہٹانے کو ازالت النجاست نجاست کے ازالے کا و بیانیہ اور نجاست کے بیان کا باب ازالت النجاست و بیانیہ یہ عنوان ہے نجاست کے ازالے کے متعلق کے نجاست کو ہم کس طرح زائل کریں گے و بیانیہ اور کون کونسی چیزیں ہیں جو نجاست کہلاتی ہیں اکثر علماء کے ہاں ترتیب یہی ہے کہ پہلے پانی کا تذکرہ اس کے بعد پانی کب ناپاک ہوتا ہے اور پھر پانی ناپاک ہو تو اس کو پاک آپ نے کیسے کرنا ہے تو امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے یہی ترتیب رکھی پہلے پانی کے متعلق اور پھر پانی جس میں رکھا جائے گا برطن اس کے احکامات بیان کیے تھے اس کے بعد انہوں نے ازالہ نجاست اور نجاست کی طرف وہ منتقل ہو گئے تو اس باب میں دو باتوں کو بیان کیا گیا ہے ایک بات ہے ازالہ نجاست یعنی نجاست کس طرح ہم زائل کریں گے کس طرح نجاست ختم ہو جاتی ہے اور دوسری نجاستوں کا بیان کہ نجاست کون کونسی چیز ہیں تو امام صاحب نے جو الفاظ بیان کیے ہیں اس سے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے وہ نجاست زائل کرنے کا طریقہ بیان کریں گے اور اس کے بعد کونسی چیزیں نجس ہوتی ہیں اس کو وہ بیان کریں گے لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے کیونکہ یہاں پر پہلے خمر یعنی نجاست کا انہوں نے ذکر کیا ہے نہ کہ نجاست کے زائل کرنے کا تو علماء نے اس کا جواب ایک تو یہ دیا کہ یہ واو نہ تو یہ ترتیب کو لازم ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے منافع ہوتی ہے صرف مطلق جمع کے لے آتی ہے لیکن یہ قول ان کا محل نظر ہے کیونکہ اللہ حب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بات بیان فرمائی ہے تو صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی تواف کا آغاز اسی جگہ سے کروں گا جس کو اللہ حب العالمین نے پہلے ذکر کیا یعنی صفا اپنے چکر کا میں آغاز صفا سے کروں گا تو لہذا ضروری نہیں کہ واو مطلق جمع کے لئے ہو یہاں پر جو امام صاحب کے قائم کرنے کا جو انوان کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ پہلے وہ نجاست کو زائل کرنے کا طریقہ بیان کریں لیکن انہوں نے اس ترتیب کو یہاں پر مد نظر نہیں رکھا برحال اس کے اندر نجاست کے زائل اور اس کے بیان کے مطلق آئے گا پیچھے آپ یہ بات پڑھ کر آ چکے ہیں دوبارہ دہرالیں کہ پانی اور دیگر چیزیں پاک کر رہیں گے تو اس کا طریقہ ایکار کیا ہوتا ہے پانی کو جو ہے آپ اس انداز سے پاک کر سکتے ہیں جب اس کے رنگ بو اور مزے میں تقدیلی آ جاتی ہے تو جب اس کی رنگ اس کا بو اور اس کا مزا ختم ہو جائے گا تو وہ پاک ہو جائے گا اب یہ جو تبدیلی آئے گی یہ چاہے آدمی کے اپنے فعل سے ہو یا قدرتی سبب سے ہو یا چاہے پانی تھوڑا یا زیادہ ہو وہ جس صورت میں بھی اس کے اندر جو نجاست وغیرہ گری تھی جس کی وجہ سے تبدیلی آئی تھی وہ تبدیلی ختم ہو جائے گی تو پانی پاک ہو جائے گا اسی طرح مزید اس کے اندر پانی آپ ملا دیں یا اس کے بانی کے بہادینے سے بھی پاک ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے نجاست کا اثر جاتا رہتا ہے اور اگر پانی کے ایک جانب تبدیل ہوا ہے اور پانی بہت زیادہ ہے دوسری جانب پانی پاک ہے تو اگر اس جانب سے پانی نکال لیا جائے تو پانی پاک ہو جائے گا اور پھر اسی طرح تو یہ پانی کے نجاست کو دور کرنے یعنی پانی اور جو دیگر چیزیں تھے اس کے پاک کرنے کا طریقہ تھا جو آپ نے پیچھے پڑ لیا یعنی اس کی جو بو اس کا ذائقہ اور اس کے رنگ جو تبدیل ہوا تھا وہ آپ اس کو تبدیل کر دیں کسی بھی انداز سے وہ تبدیل ہو جاتا ہے وہ رنگ اس کا اصل پانی والا آجاتا ہے اور مزہ پانی والا آجاتا ہے تو پانی پاک ہو جائے گا تو کیا ازالہ نجاست کے لئے نیت کرنا ضروری ہے یعنی جب آپ نجاست دور کر رہے ہیں اس وقت نیت کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے تو یاد رکھئے نجاست کے ضائل کے اندر نیت کی کوئی بات نہیں بیان کی تو اس لئے یہ عبادت معمورہ میں شرط ہوتی ہے جہاں پر حکم نہیں ہے نیت کی وہاں پر نیت شرط نہیں ہے جیسا کہ اگر آپ نے کوئی بستر تھا کچھ بھی تھا وہ آپ نے چھت وغیرہ پر ڈال پانی لگنے سے پاک ہو گیا ہے اگر چھ آپ کی نیت اس کے اندر نہیں تھی تو اس لئے نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاکیوں کا ذکر کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ ناپاک چیزیں وہ کم ہیں اور پاک چیزیں زیادہ ہیں کیونکہ چیزوں کے اندر اصل جو رکھا گیا ہے وہ اباحت ہے وہ پاک ہونا رکھا گیا ہے تو اس لئے ناپاک چیزیں وہ کہے ان کو آپ شمار کر سکتے ہیں اس لئے اس کا ذکر کرنا مقصود ہے تو یہاں پر ازالت نجاست و بیانی ہے یہاں پر یعنی نجاست کون کونسی چیزیں اس کو بیان کرنا مقصود ہے اور ایک اور چیز یہاں پر سمجھ لیں کسی چیز کو ناپاک ہم کہیں گے تو اس کا ناپاک کہنے کی دلیل ہونا ضروری ہے اگر ہمارے پاس اس کے ناپاک کہنے کی دلیل نہیں ہے تو ہم اس کو ناپاک نہیں کہ سکتے وہ پاک رہے گی تو پھر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کیا حرام چیز جو بھی حرام چیز ہے کیا وہ نجس بھی ہوتی ہے یا نہیں یہ لازم نہیں ہے کہ ہر حرام چیز نجس ہو یہ لازم نہیں لیکن جو ہر نجس چیز ہوتی ہے وہ حرام ضرور ہوتی ہے اور یہ پیچھے آپ کو میں نے پہلے بھی بیان کر دیا تھا تو آئیے اب حدیث مبارکہ ہم دیکھتے ہیں عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان فرماتے ہیں سئیلہ سوال کیا گیا سوئیلہ سوال کیا گیا دریافت کیا گیا پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلی وسلم رسول اللہ صلی اللہ علی وآلی وسلم سے عن الخمر شراب کے متعلق عن الخمر شراب کے متعلق تُت تا خيزو کے بنایا جائے تُت تا خيزو بنایا جائے خل لن سرکہ یعنی شراب سے سرکہ بنانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا قال آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا لا نہیں یعنی نہیں بنا سکتے اخرجہو مسلمن والترمیزی اس کو امام مسلم رحمت اللہ علی اور امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے روایت کیا ہے وقال اور امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے کہا حدیث حسن صحیح یہ حدیث حسن اور صحیح ہے دوبارہ دیکھیں ایک مرتبہ پھر وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا عن الخمری شراب کے متعلق تو تتاخذو کہ اس کو بنایا جا سکتا ہے خلن سرکا قالا لا آپ نے فرمایا کہ نہیں اخرجاہو مسلمن والترمیزیو اس کو امام مسلم اور امام ترمیزی رحمہم اللہ نے روایت کیا وقال حدیث حسن صحیح اور انہوں نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے اب آئیے حدیث کو ہم تھوڑا سمجھتے ہیں سب سے پہلے کہہ ہے سئلہ سوال کیا گیا یہاں پر سائل مبہم ہے کہ سوال کرنے والا کون تھا تو پیچھے بھی آپ کو یہ بات بیان کرتی تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جہالت روایت حدیث کے اندر کسی بھی لحاظ سے مذر نہیں ہے روایت حدیث کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جہالت یہ مذر نہیں ہے نقصان نہیں پہنچاتی وہ روایت درست رہتی ہے کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب کے سب عادل ہیں سب کے سب سقہ ہیں سب کے سب قابل اعتماد ہیں تو علماء نے اتفاقی طور پر ان کے مطالق یہ اصول اور قانون بنا دیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جہالت نقصان نہیں دیتی صحابہ اکرام سب کے سب عادل ہیں سقہ ہیں قابل اعتماد ہے یہاں تو معلوم نہیں ہے کہ وہ سوال کرنے والا کون تھا لیکن دوسری روایات کے اندر وضاحت موجود ہے کہ وہ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو سئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کس نے سوال کیا ابو طلحہ انصاری اصل میں اس حدیث کا ایک سبب ہے اور وہ سبب کیا ہے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی یہ میں آپ کو ابھی انشاءاللہ بتاؤں گا شراب کی حرمت اور کس طرح ہوئی تھی انشاءاللہ تو سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جب شراب کی حرمت نازل ہو گئی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میرے پاس یتیم بچوں کا یتیم بچوں کا مال موجود شراب کی صورت کے اندر میں نے اس کو شراب بنایا وہ ہے تو کیا اس کو میں سرکے کے اندر تبدیل کر دوں یا نہ کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا آپ نے اسے روک دیا آپ نے فرمایا کہ لا نہیں کیونکہ شراب حرام ہیں تو لہٰذا اب اسے آپ سرکہ نہ بنائیں نبی علیہ السلام نے اسے منع فرما دیا تو پہلے حدیث سمجھتے ہیں پھر آپ کو میں شراب کے مطالق بتاتا ہوں تو سوئیلہ سوال کہے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عنی الخمری خمر کے مطالق خمر عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو وہ خمر کہلاتا ہے چاہے وہ آپ نے انگور سے بنائی خجور سے بنائی جو اور گندوم وغیرہ میں سے کسی بھی چیز سے آپ نے بنائی ہے جو نشہ آور ہوگی وہ خمر ہوگی اب جو نشہ ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ جس میں لذت اور مستی کے طور پر عقل پر پردہ پڑ جائے نمبر ایک جس میں لذت اور مستی کی طور پر عقل کے اوپر پردہ پڑ جائے اور ایک نشہ وہ ہوتا ہے جس میں عقل پر پردہ تو پڑتا ہے لیکن مستی اور لذت کے طور پر نہیں ہوتا مثال کے طور پر بھنگ کا رشا اب بھنگ چڑھنے والے جو نشہ ہوتا ہے اس کو ہم خمر کی تعریف کے اندر داخل نہیں کر سکتے اسی طرح جب عقل کے معتل ہو جانے کی وجہ سے عقل پر پردہ پڑ جائے گا تو وہ بھی نشہ نہیں کہلائے گا اس کو ہم نشہ نہیں کہیں گے جی دوبارہ دیکھیں نشہ میں نے آپ کو بتلایا کہ کتنی قسم کا ہوتا ہے دو طرح کا ایک وہ ہوتا ہے جس میں لذت اور مستی ہو اور اس لذت اور مستی کی وجہ سے عقل کے اوپر پردہ پڑ جائے اور ایک نشہ وہ ہوتا ہے جس میں عقل پر پردہ تو پڑتا ہے لیکن وہ لذت اور مستی کے طور پر نہیں ہوتا مثال میں نے آپ کو دیتی بھنگ کا نشہ اب بھنگ سے چڑھنے والا جو نشہ ہوتا ہے اس کو ہم خمر کی تعریف کے اندر داخل نہیں کر سکتے اور اسی طرح جب عقل کے معتل ہو جانے کی وجہ سے عقل یعنی ختم ہو گئی اس کی وجہ سے عقل کے اوپر پردہ پڑ جائے تو وہ بھی نشہ نہیں کہلائے گا جسے جنون ہے بے ہوشی ہے اب اس سے عقل تو چلی گئی ہے لیکن کیا ہے وہ نشہ نہیں کہلائے گا تو غرض شراب وہی ہوگی جو عقل کے اوپر پردہ ڈالے گی جس کی وجہ سے حواس معتل ہو اور اس میں لذت اور مستی بھی ہو اور آدمی اس کے اندر آ کر ایسی باتیں کر جائے کہ اگر ہوش ٹھکانے ہو تو وہ باتیں نہ کرتا تو اس طرح کی باتیں بھی انسان بس عقاد نشہ کی حالت میں کر جاتا ہے جو کافر بھی اس کو بنا دیتی ہیں آگے ہے خل کہتے ہیں سرکے کو خل کس کو کہتے ہیں سرکے کو یہ پانی میں آپ انگور یا خجور ڈالنے سے اس کو بنایا جاتا ہے تو ایک خاص ذائقے میں بدل کر یہ پانی یہ سرکہ جو ہے سالن کے قابل ہو جاتا ہے یعنی اس کو استعمال ہم کر سکتے ہیں تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے اس کا جواب کیا دیا لا لا یہ کیا ہے یہ حرف جواب ہے جو جملے کے قائم مقام ہے اور عربی زبان میں اس طرح کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اب ہم آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں یعنی شراب حرام کیسے ہوئی تھی شراب کی حرمت جو ہے چار مراحل کے اندر ہوئی ہے شراب کی حرمت چار مراحل کے اندر ہوئی ہے سب سے پہلے سورہ النحل کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے ایک منٹ میں آیت کھول دیتا ہوں جی وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا کہ پھلوں میں سے جو انگور ہیں خجور ہیں اس سے تم سکر بناتے ہو یعنی نشا اور رزقا حسنا یہ اچھا رزق بناتے ہو تو ایک تو یہ آیت ہے جس سے کچھ علماء نے یہ استلال کیا کہ لہٰذا آپ شراب بنا سکتے ہیں کس سے؟ انگور سے اور خجور سے اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر بات ایک اور کی کیا رزقا حسنا اچھا رزق پھر سورہ پکرہ کے اندر آپ چلے جائیے وہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ قَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلْنَّازِ کہ اس میں بہت زیادہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے اس کے اندر نفع بھی بہت زیادہ ہے اور جب مومن ہوتا ہے وہ نفع کو نہیں دیکھتا وہ گناہ کو مدنظر رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہاں اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جب کہا اس کا گناہ بڑا ہے تو اس لئے لہٰذا میں اس سے اشتناب کروں بچوں تو دوسری آیت وہ ہے اور تیسری آیت پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب تم حالتِ نشا کے اندر ہو تو اس وقت تم نے نماز کے قریب نہیں آنا حالتِ نشا میں تو ظاہر ہے جب نماز آپ نے دن میں کتنی مرتبہ پڑھ دیئے پانچ مرتبہ پڑھ دیئے اور اس کے لئے ظاہرِ نشے سے اترنے کے لئے آپ کو زیادہ وقت چاہیے تو اس طرح پھر اب انسان کے باس وقت زیادہ بچ گیا اس لحاظ سے کہ وہ شراب سے دور رہے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ساتویں سفارے کے اندر سورہ مائدہ کے اندر اس کی کلی طور پر حرمت کو نازل فرما دیا فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر ویسدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُودُ تو صحابہ نے کہا انتہائینا انتہائینا ہم باز آگئے تو یعنی چار مراحل کے اندر اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام قرار دیا پہلے میں کہا کہ یہ اللہ رب العالمین نے پھل تمہیں دیئے ہیں تم اس سے رزق بھی حاصل کر سکتے ہو تم اس سے نشاور چیزیں بھی بناتے ہو پھر فرمایا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے اسم انکبیر گناہ بڑا ہے منافع بھی اللہ نے رکھے نفع بہت ہے اس کے اندر لیکن گناہ اس کا بہت بڑا ہے وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفِمَا ان کا گناہ جو ہے ان کے نفع سے بڑا ہے تو لہٰذا مومن اشتناب کرے گا اس کے بعد پھر ایمان والوں کو اللہ نے کہا لَا تَقْرَبُ السَّلَا وَأَنْتُمْ سُكَارَا تو اب اس میں اور زیادہ ان کو اس پیس مل گیا شراب سے دور رہنے کا اور جب چوتھی مرتبہ ہوا تو پھر انہوں نے کہے شرابوں کو انڈیلنا شروع کر دیا اس طرح پھینک دیا تو شراب کی حرمت قرآن مجید سے احادیث مبارکہ سے اسی طرح اجماع سے اور فطرت سلیمہ اور عقل و بصیرت بھی شراب کی حرمت کو ثابت کرتی ہے کہ شراب حرام ہے شراب حلال نہیں ہے کیونکہ جب انسان نشے کے اندر آتا ہے تو اس کے بعد وہ ایسے ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو اس کو حالت صحت میں بیان کی جائیں جانب وہ نشے میں نہ ہو تو وہ انسان توبہ کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا شیخ صالح الہسیمین انہوں نے اپنی شراب کے اندر یہ بات نقل کی ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شراب پی اور رات کو وہ آیا تقریباً ایک بجے کا وقت تھا آکے اپنی ماں کے ساتھ اس نے بدکاری کرنا چاہیے ماں نے اس کو بڑا روکا سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھا اس نے پھر رتا کہ چھوڑی اٹھا لی اور کہا کہ میں اپنے آپ کو قتل کر دوں گا میں اپنے آپ کو مار دوں گا نہیں تو مجھے یہ کرنے دو کیونکہ اس کے ہوش حواس برقرار نہیں تھے اس کو نہیں پتا تھا میں کس کے ساتھ کر رہا ہوں تو بہرحال پھر ماں کے برشفقت اللہ وہ غالب آگئی اس نے کہا یہ اپنے آپ کو مار لے گا اس سے بہتر ہے چلو پھر وہ اس سے ذات بدکاری کی جب صبح ہوئی اس کو بتلایا گیا تو وہ پھر باہر چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے کہ میرے سے یہ کیا فیل سر انجام ہو گیا اب دیکھیں نا شراب کی وجہ سے ماں کے ساتھ بدکاری ہو گئی پھر اس کے بعد اپنی جان سے بھی ہاتھ دو بیٹھا پھر اسی وجہ سے بندہ اولاد کو قتل کر دیتا ہے ٹھیک ہے مہارم سے زنا کر لیتا ہے بندہ جو ہے بیوی کو طلاق دے دیتا ہے ایسے ایسے کام کر بیٹھتا ہے شراب کی نشے کے اندر آ کر کہ اس کو پتہ ہی نہیں لگتا تو اللہ رب العالمین نے شراب کو کیا ہے حرام قرار دیا ہے یہ کسی صورت میں بھی حلال نہیں ہے اب سوال یہ ہے جو اس حدیث کے اندر بات بیان ہوئی ہے کہ کیا ہم شراب سے سرکہ بنا سکتے ہیں یا نہیں تو یاد رکھیں شراب سے سرکہ تو نہیں بنایا جا سکتا لیکن اگر شراب از خود سرکے میں بدل جائے شراب خود سرکے میں بدل جائے تو جمہور علماء کے نزدیک کیا ہے وہ حلال ہے حتیٰ کہ ان علماء کے نزدیک بھی حلال ہے جو نجاست کے استحالہ کے بعد بھی اسے پاک نہیں مانتے ان کے نزدیک بھی کیا ہے یہ حلال ہے اگر آدمی کے فعل سے شراب شراب تھی آدمی نے اس کو سرکہ بنایا ہے تو اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے بعض نے اس کو جائز قرار دے دیا ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ حالت اس کی تبدیل ہو گئی ہے بنانے والے نے گناہ کا کام کیا ہے معصیت کا کام کیا ہے اس کو نہیں بنانے چاہیے تھے لیکن اب کہتے ہیں کہ اس کی حالت بدل گئی ہے وہ نشا نہیں رہا وہ خمر نہیں رہا وہ شراب نہیں رہی لہٰذا اس کی حالت بدل گئی جب حالت بدل گئی تو اس کا حکم بھی تبدیل ہو گیا اس کے اندر امام شوکانی رحمت اللہ علی اور دیگر علماء ہیں جو اس موقف کو اختیار انہوں نے کیا ہے انہوں نے کہا کہ جی شراب کو اگر کسی نے سرکہ بنا لیا ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اس کی حالت تبدیل ہو گئی جب حالت تبدیل ہو گئی تو اب اس کے اوپر حکم کونسا نہیں آرہا شراب کا جب شراب کا لفظ کا اطلاق اس کے اوپر نہیں آرہا تو لہٰذا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن بنانا کیا ہے یہ ایک بہت بڑا جرم ہے گناہ ہے نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی اگر اجازت دینا ضروری ہوتا تو نبی علیہ السلام بھی اجازت دے دیتے کیونکہ یہاں پر یتیم کے مال کو بچانا زیادہ ضروری تھا انتہائی اہم تھا اس کے مال کو کھانا وہ کیا ہے یا اکلون اموال الیتامہ ظلمن ظلم میں آتا ہے اب وہ مال کا زیادہ بھی تھا لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے کیا کہا اس کو سرکہ نہ بنایا جائے تو اس لہٰذا سرکہ شراب ہو جو ہے نا شراب یہ ذہن میں رکھ لیں شراب جو ہے اس کو آپ سرکہ نہیں بنا سکتے لیکن پھلوں سے آپ سرکہ وغیرہ بنا لیں لیکن اگر وہ بنا لیا گیا ہے تو پھر اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ علماء کا جیسا کے اختلاف اس چیز کے اندر تو راجے یہی ہے کہ جب حالت تبدیل ہو جائی تو حکم بھی اس کا کیا ہے تبدیل ہو جاتا ہے اور اسی طرح اگر پوری شراب وہ نہیں بنی اور اس کو پھر کسی طریقے سے آپ نے جو ہے سرکہ بنا لیا ہے تو اس کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے اس کو استعمال بھی جائز ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو اس حدیث مبارکہ سے ایک مسئلہ تو یعنی یہ ثابت ہوا کہ شراب قطعی طور پر حرام ہے کسی بھی صورت میں حلال نہیں جب اس سے سرکہ بنانا حرام ہے تو شراب تو بدرجہ اولا حرام ہوگی اور نبی علیہ السلام نے یہ صد ذرائع کے طور پر شراب سے سرکہ بنانے کو حرام قرار دیا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر وہ شراب کی جو شدت ہے حرمت کی شدت وہ ختم نہ ہو جائے اس کی وجہ سے اور امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر اس حدیث کو نقل کر کے ان کے نزدیک یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک شراب نجس تھی لیکن یہ بات درست نہیں ہے راج قول یہ ہے کہ شراب نجس نہیں ہے شراب نجس نہیں ہے لہٰذا جس برتن میں بھی ہوگی وہ برتن بھی نجس پھر نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو شراب نجس نہیں ہے تو ازالت نجاستی و بیانیہ اس کے اندر وہ لے کر رہے ہیں تو ان کے نزدیک یہ نجس ہے لیکن صحیح بات یہی ہے کہ شراب نجس نہیں ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوانا لحمد اللہ رب العالمین